بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر بیوز رانہ سوہیل گلوبل پلس سے حاضر خدمت ہے آج کا پروگرام ہم لندن کی خبروں سے شروع کرتے ہیں لندن ہمارا برطانیہ تاجہ برطانیہ بھئی تھنڈی ہے وہاں نہیں وہاں سے کبھی آئی لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر جو خبریں چاہ رہی ہیں جی پاکستان کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے فیض امید کے حوالے سے جنرل آسم کے حوالے سے جنرل باجوہ کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے ہوتا ہے جی اخبار میں جو خبر کیری کی جاتی ہے لفٹ کی جاتی ہے اس کا سر بتایا جاتا ہے کہ فلانی جگہ سے یہ خبر لفٹ کی گئی ہے وہاں سے کیری کر رہے ہیں ہم لوگ ذمہ داری اس اخبار پر پڑ جاتی ہے اور بعد میں بے شک وہ اخبار مکر جائے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں پڑے ایک وقت شام کے اخبار آئے تھے دھڑا دھڑ شام کے اخبار تو سٹوری کی انگلیش کچھ اور ہوتی تھی اس کا اردو ترجمہ کچھ اور کیا ہوتا تھا جس طرح اپنا وہ اردو فلموں کا انگلیش فلموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے یا پشتو فلموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے تو اس طرح کے بڑے عجیب و غریب نام تو اس طرح کی بڑے عجیب و غریب سٹوری ہیں آ رہی ہیں یہاں پر تو اس طوریز کا حوالے سے مجھے ایک دو دوستوں نے کہا جی وہ نیو یارٹ ٹائم میں لکھی تھی نیو یارٹ ٹائم نے دیا تو میں نے کہیا نیو یارٹ ٹائم میں کتنا ریلائبر سورسی سے دیا کیا اس نے اپنے کارسپانڈنٹ سے دیا ہے کیا وہ اون کرتا ہے اگر تو اس کا کارسپانڈنٹ اور وہ اون کر رہے ہیں پھر تو آپ کلیم کریں گے اگر وہ انہوں کسی کی کیا لفٹ کیا اور پھر وہ پاکستان میں آ کے لفٹ کیا یا سوشل میڈیا پر کر کے آئی ہے تو اس حوالے سے انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ انفرمیشن کو ڈس انفرمیشن میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے تو اس لیے جنابِ علی وہ وہ لندن کی خبروں کو میں تو لندے کی خبریں سمجھتا ہوں لندن کی خبروں لندے کی خبر کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا اور وہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور چلیے جی آپ دوسری خبر کی جانب دوسری خبر یہ ہے کہ جنرل فیض امیر صاحب کو چٹا کوڑا جواب مل گیا ہے کہ ہم آپ کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنائیں گے جنرل فیض امیر نے پوری کوشش کی پوری سٹرگل کی کہ مجھے کسی طرح سے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے لیکن ہمارے جو دفاع کا نظام ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہوں نے یونینیمس یہ کہا ہے کہ اگر تو ادارے کو اسی طرح پاک رکھنا آئندہ سیاست سے اور جس طرح ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلہ نہیں کریں گے اگر تو اس دعویٰ کو اپنے قائم و دائم رکھنے ہے اور قوم کا اعتماد پورا رکھنا اپنے اوپر تو پھر ان کو جناب وعدہ معاف گواہ نہ بنائیں بلکہ سچائی سامنے آئیں آنے دیں سچائی کو سامنے اور فیض امید صاحب کو بھی چاہیے کہ سچائی کو سامنا کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر وہ آئیں آرام سے اپنے ٹرائل کو فیس کریں اور ویسے بھی یہ محفل تو ساری جنرل فیض امید کے لیے سجائی گئی ہے نا کیونکہ جنرل فیض امید نے پوری کوشش کی کہ سارا مدہ جنرل باجوا پہ ڈال دیا جائے جنرل باجوا پتلی گلی سے نکل گئے پھر فیض امید نے کوشش کی کہ میں سارا کام جو نا یہ اس پہ عمران خان پہ ڈال دوں عمران خان نے جناب آگے سے جناب بے علی کہا کہ میں بھی بن سکتا ہوں کہ پروور اگر اس طرح کی بات ہوئی تو جب نیلے پہ دیلہ آیا تو اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنی بھی کریڈیبلیٹی کو اسٹیبلش رکھنا ہے اس کو بھی اپنا اعتماد میں رکھنا ہے قوم کو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے فیض امید صاحب کی غلطیوں ہوئی کا تو ہمیں مدعویٰ کرنے تو اگر انہی وعدہ ماف بغنگو تو سزا کس کو دیں گے پھر اب یہ تو نہیں کہ دو چار بچیاں جو جیلوں کے اندر ان کو سزا دے دے اور فیض امید صاحب کو کھلی چھتی دے دے اس لیے میرے ذرائع کے مطابق ان کے متعلق یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم انہیں اپروور نہیں بنائیں گے اب فیض امید صاحب کیا کرتے ہیں یہ آگے کا کھیل ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ یہ ضرور کرتے جائیں گے جیل میں بیٹھے ہوئے یہ اسی طرح افیکٹیو تو نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی وہ جو لوگ ان کے انسٹال ہیں یا ان کی جو اپنی بارودی سرونگیں بچھائی ہوئی ہیں وہ تو کام کر رہی ہیں نا تو وہ ان کے لیے اب اگلا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو ایک آسرہ تھا مذہبی جماعتوں کو وہ آسرہ بھی ختم ہو گیا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دو دو پریشانیاں کٹھی چاہ رہی ہیں ایک اپنے گھر کے اندر ایک اپنی سیاست کے اندر گھر کے اندر یہ ہے کہ بہن کیا اور ان کی بیوی کا ان کی اہلیہ کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے جی کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے ایک طرح سے دونوں جو خواتین ہیں ہماری یہ علیمہ خان صاحبہ اور مشرا بیبی صاحبہ یہ دونوں جناب لگائے ہوئے ہیں وہ جو کہہ رہے تھے نا مہروسی سیاست کا نعرہ دے رہے تھے خان صاحب ابھی زندہ ہیں الحمدللہ اللہ اللہ کو صحت اور تندرستی دے انہی کی موجودگی میں وراست کا جناب اللہ اورہ سیاسی وراست کی بات کر رہا ہوں پارٹی کی قیادت کس نے سنبھال نہیں ہے تو یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا خان صاحب کی زندگی کے اندر ہو رہی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک طرف ان کی بہن پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے ایک طرف ان کی اہلیہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف سیاسی گرگے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں گرگے بڑا لوری قسم کا لفظ ہے سیاسی گرگے اس میں شامل ہوئے ہیں ان سبھی ان کو جناب علی در لگ رہا ہے تو خان صاحب کدھر کھڑے ہیں خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان لوگوں نے خان صاحب کو جا کے اندر کی باتیں بتاتے ہیں اب تو خان صاحب کے رابطے پہلے تھے جنرل فیض امیڈ کے پکڑے جانے تک بیوائسز بھی نکلی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں اب وہ رابطے کم ہوئے مجھے نہیں پتا شاہد اور فردر تکنالوجی اندر منتقل کر دی گئی ہو کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا اب جو میں نے مائک لگایا تو میرے پروڈیوسر کو نہیں پتا تھا کہ میرا مائک کدھر ہے یہ میرا مائک ہے تو اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر پتہ نہیں کہا کہاں کون کونسی ڈیوائس کہاں لگائی گئی ہو تو پتہ نہیں چلتا تو خان صاحب نے اپنی پارٹی بچانے کے لیے اپنا گھر بچانے کے لیے اب کیا لاحامل اختیار کرنا ہے ان کو مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں کیونکہ جو کوئی اندر جاتا ہے اپنا چورن لے کے جاتا ہے اور خان صاحب اس کو اسی کے مطابق اس کا چورن دے کے باہر بھیج دیتے ہیں باہر بھیج کہ ایک آدمی اپنا بیان دے رہا ہوتا ہے ویسٹ سائیڈ کا دوسرا آدمی بیان دے رہا ہے ایسٹ سائیڈ کا تو کوئی رولے گولے میں بات پڑی ہوئی ہے پارٹی کی بھی اور خان صاحب کی مجھے تو وہاں پر پاکستان میں نا جی یہ اللہ کرے کہ یہ ہماری جمہوری جو حکومت ہے جیسی بھی ہے جمہوری حکومت تو ہے نا جی کم سے کم بات تو کر سکتے نا اس وقت یا کوئی وزیر آزم ہے کوئی وزیر آلہ ہے بے شک جس جس طرح کے مرضی ہیں لیکن پاکستان میں خدا کرے کہ جمہوری حکومت ہی رہے پاکستان کا موسم اور کینیڈا کا موسم بڑے اپس میں ملتا جلتے کیونکہ کینیڈا میں نا گرمی آتی ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے ابھی یہ آج کال تھوڑی سی گرمی آئی ہے پچیس چھ بیل ڈگری کے اوپر یہ گرمی منانا شروع کر دیتے ہیں گرمی ہوگی گرمی ہوگی ٹھیک ہے تو دراصل کینیڈا کے دو موسم بچائے جاتے ہیں کینیڈا کے اندر ہوتی ہے جی یا سردی ہوتی ہے یا شدید سردی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر بھی دو ہی موسم ہیں پاکستان کے اندر یا فوجی حکومت ہوتی ہے یا نیم فوجی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پر جمہوریت کی جو موسم ہے اتنی دیر کہی ہے جتنا یہاں پر سمر کا موسم ہے کینیڈا میں یہ دو تی نفتوں کا پاکستان کے اندر جمہوریت دو تی نفتوں کی ہوتی ہے تو کینیڈا اور پاکستان کے اندر بڑی معاصلہ تھا اور ایک چیز میں نے اور نوٹس کی ہے کہ جس دن ٹرانڈو میں بارش ہوتی ہے لاہور میں بارش ہو جاتی ہے تو کینیڈا کا موسم سیاسی موسم وہ بھی کچھ کچھ ملنے لگا ہے دوسرا موسم تو تھا ہی کینیڈا کا بھی سیاسی موسم ملنے لگا ہے اب ہمارے ہاں کینیڈا کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے آپ ہمارے یوٹلیٹی بلز دیکھ لیں بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل جس سارے بل دیکھیں اس کے علاوہ گروسری دیکھیں دودھ کی قیمتیں دیکھیں دہی کی قیمتیں دیکھیں سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں میٹ دیکھیں چکن دیکھیں سب کچھ مہنگا یہ پچھلے چار سال میں پانچ سال میں کم کم دو گناہ ہو گیا سیلری تھوڑی سی بڑی لوگوں کی اور جب ایک چیزی اور ہے لوگ پوچھتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پاس کوئی اس طرح کا ملخل ایکسپرلٹی نہیں ہے یا کوئی فارمولا نہیں ہے یا کیا پرابلم ہے ان کا کیونکہ میں تو اقتصادیات کا ماہر نہیں ہوں بھئی انٹرسٹ ریٹ ہائی کار دینے سے ہی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی اس کے اور بھی کئی راستے ہیں کی اور راستہ اپنانا چاہیے حکومت کو کینیڈین گورنمنٹ کو کی اور راستہ اپنانا چاہیے انٹرسٹ ریٹ آپ ہائی کر رہتے ہیں ساری مارکٹیں بیٹھ جاتی ہیں سارے بزنس بیٹھ جاتے ہیں اور امید تو بہت ہے کہ یہ سبتمبر کے پہلے ویک کے اندر شاید انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا لو ہو ریل اسٹیٹ تھوڑی سی بوم کرے اگر ریل اسٹیٹ بوم کرے گی باقی لوگوں کے بھی بزنس چلیں گے تو یہ ٹروڈو صاحب کو سمجھانے والا شاید ان کی پارٹی میں کون نہیں ان کی پارٹی کے لوگوں سے جب الگ الگ بات ہوتی ہے تو ایک مزے کی بات بات ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پارٹی کے اندر والے لوگ چاہتے ہیں کہ ٹروڈو صاحب ریزائن کر جائیں لیکن وہ بزید ہیں کہ اگلا الیکشن بھی لڑیں گے وہ بھائی صاحب اسی الیکشن میں لوگ آپ پہلے دو ٹرمز لے چکے ہیں اب پارٹی کو دیں کسی اور کینیڈیٹ کو آنے دیں مقابلے میں وہ آپ پارٹی کی قیادر سنبھال لے اور آ کے جناب علی الیکشن لڑے پرائیم منسٹر بنے آ کے لیکن ٹروڈو صاحب بزید ہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا تو میں نے ان صاحب سے پوچھا جو یہ مجھے بتا رہے تھے تو میں نے کہا آپ کا کہ خیال ہے انہوں نے کہا جی ایک بار ہمیں کثلین من نے ہروا دیا تھا اب ٹروڈو نے ہروا دیا ہے ہماری قسمان تو شکستی لکھی ہوئی ہے تو میں نے کہا جی پھر ایسی پارٹی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے کثلین پارٹی چھوڑ کے جائیں کدھر جو آپ کا دوسرا ہے پی سی کا اس کے پاس کونسا اس طرح کی پولیسی ہے جو پی سی والا ہے اس کے پاس کونسا ایسا فارمولہ ہے کہ ایک آدمی درست کر دے گا صرف وہ ٹائٹ کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا تو ہمیں تو وہ آدمی چاہیے ملک کے لیے بہرحال ملک کی بات انہوں نے کی تھی اپنی پارٹی کے بات نہیں کی انہوں نے کہا جی ملک کے لیے ہمیں وہ آدمی چاہیے جو ملک کی اکنومکس کو سمجھتا ہو اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ امیگرینٹس کے زور کے اوپر آپ صرف ملک چلاتے جائیں کب تک چلائیں گے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا اتنا سٹوڈنٹ لائے آپ اتنا سٹوڈنٹ لائے کہ یہاں پر آ کے جو جتنے بھی سٹوڈنٹ آئے ہیں اس کا سکسٹی پرسنٹ تو یہاں جی ٹی اے میں رہ جاتا ہے گریٹر ٹرانڈر ایریا کے اندر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر رینٹل اتنا مہنگا ہو گیا چھوٹے چھوٹے گھر کا کرایا بہت زیادہ بڑھ گیا ایک ایک گھر میں چار چار کی جگہ کے اندر آٹھ آٹھ لوگ رہنے لگے روڈز کے اوپر رش ہو گیا لوگوں کو نوکریاں ملنا بند ہو گی میں نے پوچھا وہ نوکریاں ملنا کیوں بند ہو گی انہوں نے کہا جی سیونٹین ڈالر پار آر یہاں پر مینیمم بیجز آئے تو وہ جو لڑکے آتے ہیں سٹوڈنٹس جن کو یہ لے کے آتے ہیں ان بیچاروں کا پاس تو بڑی مشکل سے وہ فیز پوری کرتے ہیں اپنی وہ سیکنڈ جاب دون رہے ہوتے ہیں تھرڈ جاب دون رہے ہوتے ہیں اور جو یہاں کا لڑکا پڑا لکھا ہے اس کو تو فرس جاب ہی نہیں ملتی میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب انہوں نے کہا جی بچے آتے ہیں نا وہ سترہ ڈالر سیونٹین ڈالر والی جاب کو آٹھ ڈالر نو ڈالر دس ڈالر پر کر لیتے ہیں کیش پر اور لوگ بھی رکھنے والے رکھ لیتے ہیں کہ چولا ہمیں آجے پیسے بچے بچے کا نوکری مل جاتی ہے اس کو سٹوڈنٹ کو اور دکان دار کو جناب علی وہ ایک ملازم مل جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کیش منی میں جاری نہ اس کا ٹیکس کٹ تھا نہ کچھ اور ہوتا ہے جو ہمارے بچے یہاں کے پڑے ہوئے بچے ان کو جاب نہیں ملتی اور اس لیے اس وجہ سے یہاں پر اتنا راشع ہو گیا کچھ کرائم ریٹ میں بھی اضافہ ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی ٹرودو صاحب کی اچھی پالیسی نہیں تھی اب اوپر سے ظلم یہ کیا کہ سٹوڈنٹس کی تعداد کم کرنے کی بجائے وہ دس ہزار والی فیز کو بیس ہزار ڈالر کر دیا انہوں نے اب وہ آنا بند کر دیں گے یا کم ہو جائیں گے بات یہ ہے یہاں پر اگر لانا ہے تو اگر اگر لانا ہے تو اوریجنل انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو لائے جائے اگر ورکر ہی کو لانا ہے تو پھر سکل ورکر لائے جائیں اور وہیں سے ویسے ویزے ایشو کیے جائیں آپ کو بھی پتہ کہ یہ ویزا لینے والے یا سٹوڈنٹ ویزا پہ آنے والے خاص طور پر بھارت سے یا اس طرح کے دوسرے ممالک سے آنے والے سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ان کا ایٹی پرسنٹ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھنا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چل کے کینیڈا کی امیگریشن لینی ہے امیگریشن لے کے اپنی پوری فیملی کو سپانسر کرنا ہے اور پوری فیملی کو سپانسر کر کے پھر ان کی سیٹیزنشپ اپلائے کرنی ہے ان لوگوں کو تو دس ہزار کے اندر ایک طرح کا پوری فیملی کا ہو جاتا ہے لیکن ساری ملک کی صورتحال تباہ ہو جاتی ہے جب فیملی آتی ہے اس میں ایجر لوگ آتے ہیں اور سارے بینیفیٹس پھر ادھر کنورٹ ہو جاتے ہیں فری بینیفیٹس پھر یہاں پر میڈیکل کا جب میڈیکل فری سب کو چلا جائے گا اگر ان کے پاس دس لوگوں کے میڈیکل کی ہے تو وہاں پر تو پندرہ لوگ کٹھے ہو گئے پھر اس کی یہ کرتے ہیں کہ میڈیکل کے اندر یہ سہولت کم کرنا شروع کر دی یاد کی یہ جب آپ نئے نئے آئے تھے جب میں نئے آنے آئے تھا تو میڈیکل کے اندر کتنی سہولتیں تھیں جو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت ختم ہو چکی ہے لہٰذا وہ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ٹرودو صاحب چلے ہوئی جائے گئے اور لوپیر آگئے جو پی سی پارٹی کے ہیں جن کے بڑے زیادہ امکان آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اسی تفر وی روندہی رہنا تو اللہ خیر کرے تو مجھے اس لیے لگ رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا اسی تفر وی روندہی رہنا کہ پاکستان میں بھی جب بات سنتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ساڑھے لوزرداری آوے نواز شریف آوے عمران حان آوے اسی تفر وی روندہی رہنا تو وہ رونہ دونہ یہاں کینیڈا میں بھی پڑ گیا ہے تو اللہ تعالی خیر کرے جی وہاں سے چھوڑ کے یہاں آئے تھے اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے اللہ تعالی اپنی حفظہ مان میں اپنی پناہ میں رکھے اجازت دیجئے اللہ حافظ